دانیال اور آئیزل رات کے تک کافی دیر تک یعنی کے باتیں کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اب وہ بیزی رہنے لگ جاتی ہے کمال اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم میرے سے بہت کم بات چیت کرتی ہو بہت کم ٹائم سپنٹ کرتی ہو آخر میں تم سے اس چیز کی وجہ پوچھ سکتا ہوں آخر سے آئیزل کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے اوپر بڑھائی کا کافی زیادہ برڈن ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن کمال کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کربر تو ضرور ہے جو ایسے یہ سب کچھ کر رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فریال جو ہے وہ بہت زیادہ دہان دینے کی کوشش کر رہی ہے عرصہ کی زندگی پر اور عرصہ کو کہتی ہے کہ آخر آپ کہاں جا رہی ہیں کیا مجھے بتا سکتی ہیں جس پر کافی زیادہ عرصہ کو گصہ آجاتا ہے اور عرصہ کہتی ہے کہ آخر آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے یہ پوچھتاج کرنے والی میں نے آپ کو اس جس کا کبھی بھی حق نہیں دیا ہے اور نہ ہی دے سکتی ہوں اور آپ کا کوئی تعلق وستہ نہیں ہے میں جو مرضی کروں جہاں مرضی جاؤں اس لئے آئندہ سے مجھ سے یہ سوال کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس پر آپ دیکھیں گے فریال کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو ویسے ہی آپ سے پوچھا ہے آپ تو غلط مطلب ہی لے گئی ہیں میں نے تو کہا کہ اگر کمال نے پوچھا تو کیا کہوں گی آگے سے عرصہ کو مزید گصہ آتا ہے اور عرصہ کہتی ہے کہ کمال آپ سے کیوں پوچھے گی کمال نے پوچھنا ہوگا تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس لئے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عرصہ یہ چیز جانتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے غلط کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کمال کا بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتی ہے اور اس کے دل میں اس چیز کا احساس ہے کہ کمال اس سے بہت بیار کرتا ہے لیکن اپنی بے وکوفی کی وجہ سے وہ دانیال کی طرف کجھے چلی جا رہی ہے یعنی کہ ایسا تو ہونا ہی ہے ایک دفعہ سب کچھ لوٹ لٹا کر دانیال کو دینا ہی ہے اس نے تاکہ اسے ساری زندگی پشتاوہ رہے کہ کسی کی اوپر اس طرح سے یقین نہیں کرنا ہے بڑی غلط فہمی میں ہے کہ اس نے اس کی بات کا مان نہیں رکھا بلکہ اس نے دانیال کی بات کا مان رکھا ہے دانیال کو تو اپنا لالچ ہے اور وہ اپنا لالچ پورا کرنے کے لئے اس کو استعمال کر رہے لیکن ارسا کو تو ان باتوں کی بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ دانیال جو ہے وہ ارسا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہ رہا ہے اس کا دل ہے ہر چیز وہ اپنے انڈر کر لے ارسا فیلال ان باتوں کو نہیں سمجھ رہی ہے بہرال کمال کافی خوش ہے کہ اس نے اس بات کا مان رکھ لیا ہے اور اس کے دل سے کافی بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی کمال بات کرتا ہے آئزل سے اور آئزل کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ میری بات پسند آئی ہے یعنی کہ اب سارا کام جو ہے آفیس کا وہ اب ارسا ہی سنبھالے گی پہلے تو آئزل چونگ جاتی ہے اور بڑی حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کہتی ہے کہ آخر انہیں اتنی چھوٹی ماما کو اتنی سمجھ کیسے ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے آپ کیسے ان پہ ہر چیز کو چھوٹ سکتے ہیں وہ ان باتوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی ہیں اس پر آپ دیکھیں گے ایک کمال کہتا ہے کہ نہیں وہ بہت سمجھتار ہے وہ ہر چیز کو ہینڈل کر لے گی مجھے اس چیز کی کوئی بھی پروان نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ سارا معاملہ خود ہی تیہ کر لے گی جس پر آئزل کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ آئزل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اس کو اس گھر سے نکالنے کی سوچ رہی ہوں لیکن اس کے قدم تو اس گھر میں اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ بات اس کے لئے نقابل برداش بنتی جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت زیادہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اس بات تو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اس کو کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اس کی پلاننگ اور کچھ ہے اور یہ سارا کچھ اور ہو رہا ہے اور یہ بات تو برداش نہیں کر سکتی اس لئے فریالت کے پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کر رہی ہو بلکل بھی ہیڈل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری ہر چیز کو بند کر دوں اور پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا اس پر وہ کہتی ہے کہ آخر میں تو اپنے پوری کوشش کر رہی ہوں لیکن کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا اس میں آخر میرا کیا قصور ہے میرے ساتھ تو تم ایسے زیادتی نہیں کر سکتی ہو اور نہ ہی تمہیں اس قسم کی زیادتی کرنی چاہئے اس پر آپ دیکھیں کہ فریال کو یعنی کہ آئیزل جو ہے فریال کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں بڑی ہی اقل مندی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اس ساتھ بہتی جالاک ہے وہ سارا کچھ اپنے انڈر کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تمہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے تمہیں کسی طریقے سے اس کو کہنا ہے کمال کو یعنی کہ میرے باپ کو کہنا ہے کہ میں خود ہر چیز کو ہنڈل کر لوں گی اپنے انڈر کرنے کی کوشش کرو لیکن تم ہوگے تمہیں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے فریال بھی کہتی ہے ہاں یہ ہمارے لئے بہت پڑی ٹینشن کی بات ہے ایسا تو ہرکز نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی عرصہ کے ہاتھ سارا کچھ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے اس کے قدم اس کر میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور اس کو نکالنا یہاں سے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لئے یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا یہ کام تو ہونے ہی نہیں دینا بابا آنٹی فریال کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انہیں فورن ڈاکٹر پس لے کے جانا چاہیے اس پر آپ دیکھیں گے کہ فٹا فٹ سے آتا ہے کمال اور جا کر کہ پوچھتا ہے فریال کو کیا ہوا فریال بتاتی ہے کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے مجھے آئی نیڈ ڈاکٹر مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے مجھے ڈاکٹر پس لے جاؤ جیسے ہی وہ اس کو ڈاکٹر پس لے کے جانے کے لئے لگتا ہے تو آگے سے آپ دیکھیں گے کرسہ بڑے ہی گوڑ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی اس کو محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ بلکل غلط کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کمال کے پاس اس کو ظاہری بات ہے کہ اس نے اس کی مدد تو کرنی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ بلکل بے سہارا ہے اور اس کی مدد کون کرے گا اس لئے ہی صرف اس نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے البتہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں جو سمجھ رہی ہے عرصہ بلکل غلط ہے لیکن عرصہ جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے کیونکہ اس کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا اس پر مناسب نہیں ہے لیکن اس کو اس باتوں کا احساس نہیں ہو رہا اور وہ اپنی ہی زندگی میں بسمگر ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئیزل جو ہے وہ جا کر کہتی ہے سوئرسہ کو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بابا جو فریال آنٹی کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور ہر آئے دن ان کے ساتھ ہی وقت گزارتے ہیں آپ دونوں کے درمیان کافی زیادہ مجھے لگتا ہے مس انڈرسٹرننگ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی ہے میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے ایسا کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے اس لیے بہتر یہ ہی ہوگا کہ مجھ سے یہ مشورے یعنی مجھے جو دے رہی ہو یہ تم اپنے پاس ہی رکھو تو ہی بہتر ہیں ورنہ معاملہ زیادہ مزید حراب ہو سکتا ہے کافی دیر ان کی بھی آپ اس میں لڑائی جگڑا چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی فریال کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے ساری اس کی ملی جلی بقت ہے اور دونوں ایک ساتھ ہی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارسا کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم فریال کے ساتھ مل کر یہ ساری گم چلا رہی ہو لیکن اگر تم ایسا کر رہی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی ان باتوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے آگے سے ایسا کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل ہی چکا ہے تو آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں ایسا کر کے ہی رہوں گی جو میں کر رہی ہوں اور مجھے ان باتوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو بہت جلد اس گھر سے نکال کر ہی سانس لوں گی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے ایسا کہ میں اس گھر میں خود بھی نہیں رہنا چاہتی یہ تمہاری بھی غلط فہمی ہے تم جو سوچ رہی ہو وہ بالکل غلط ہے میں ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں رہنا بسان نہیں کرتی ہوں لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے ادھر رہنا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آزر اس کو کہتی ہے کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے جو چاہیے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں لیکن میں آپ کو ادھر برداشت نہیں کر سکتی اب آپ بھی یہ بات سمجھ لیں تو پھر ہی بہتر ہے ورنہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور میرے لیے بھی مشکل ہے مجھے اس طرح کے مزید حربیز مانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ میری فوراں سے بات مان لیں اور یہاں سے چلی جائیں آگے سے حصہ کہتی ہے کہ میں بہت جلد ادھر سے چلی جاؤں گی تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے